جی مجاہد کامران صاحب یہ جو آپ کا ٹی وی ہے یہ جو عوام کے احساسات اور عوام کے جو ایونٹس ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پروجیکٹ کر رہا ہے اور جو دوسرے ٹی وی ہیں اس میں ایک چیز جو آتی ہے ایک دفعہ اور وہ پھر اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہو یا نہ ہو آپ کا ایسا سسٹم ہے کہ اس میں ریکارڈ ہو کے پوری دنیا میں آپ جس جگہ بھی ہوں اور جب چاہیں آپ اس کو پروگرام کو دیکھ لیتے ہیں اور جس طرح آپ پاکستانی ایونٹس کو کور کر رہے ہیں یہاں پہ میں سب بھی تاہوں کہ آپ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہماری ساری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آج دیکھیں یہاں اتنا بڑا ایونٹ ہوا یہاں پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کرسچن جو ہیں جو منارٹیز کا ونگ کھولا ہے اوورسیز اس میں اتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اور اس ایونٹ سے جو ہے پاکستان میں ایک یونٹی کا تصور جو ہے وہ سامنے آئے گا اور جو پاکستان میں رہنے والی تمام قومیں ہیں وہ چاہے مسلم ہیں یا کرسچنز ہیں ان کا سب سے زیادہ جو ہے رشتہ آپس میں وہ ہے پاکستانی کا اور ملک جب بنانا ہوتا ہے تو اس میں جو ملک کی جو قومیت ہوتی ہے یا جو نیشلیزم ہوتا ہے یا جو پیٹریوٹیزم ہوتا ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں اور کس طرح اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اس میں مذہب کا اپنی جگہ ایک مقام ہے لیکن چونکہ مذہب میں لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں تو ان عقیدوں کے لحاظ سے ہر مذہب کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو اپنی جو تقریبات ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے مذہب کا وہ ان کو انجام دینے کی پوری آزادی ہونی چاہیے اور جب تک ملک کا تعلق ہے ملک کے لیے ہم سب کو چاہے ہم کسی بھی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مذہب سے ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کرے ہم جہاں بھی ہیں اب ہم برطانیہ میں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن ہماری پہچان جو ہے وہ پاکستان سے ہے جب پاکستان میں کوئی بری خبر آتی ہے تو ہمیں نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہمارا ایک image جو ہے یہاں society میں وہ effect ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے ہم capable ہیں ہم اہل ہیں ہم نالائک نہیں ہیں ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں ہمیں مخلص leadership کے ساتھ آگے بڑھ کے اس ملک کے سارے مسائل کو ختم کرنا ہے اور پھر ملک کو ایک ترقی کی راہ پر ایک سمزن کرنا ہے جو ہم میں سمجھتا ہوں کہ سفر ابھی شروع ہونا باقی ہے ہم آبادی کے بڑھتے ہوئے جو ہے دباؤ کا شکار ہیں ہم production میں اتنی جو ہے وہ کمی ہے power energy sector میں ہماری development نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران پانچ کروڑ کی آبادی کے ساتھ 55,000 کلو وارڈ بجلی پیدا کر سکتا ہے تو پاکستان کی 20 کروڑ کا جو ملک ہے وہ صرف پانچ یا دس زار کلو وارڈ پہ کیوں رکا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے اچھا کام نہیں کیا اب موقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور ہم دنیا میں جس جگہ بھی ہیں چاہے پاکستان میں یہ پاکستان سے باہر ہیں ہمیں سب سے پہلے اس ملک کی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے مجاہد عمر صاحب آپ نے موقع دیا آپ کا بہت دو شکریہ آپ پاکستان کی جو ہے ایکٹیوٹیز اس میں آپ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہماری اور ہمارے میڈیا کے جو انچارج ہیں اقبال سندو صاحب جو ہمارے میڈیا کے ہیڈ ہیں اقبال سندو صاحب ان کے آپ کو مکمل سپورٹ حاضر ہے اور وہ بھی اس شعبے سے کافی زیادہ ان کا تجربہ ہے وہ آپ کو جو ہے ہر موقع پہ ان کا تعاون آپ کے ساتھ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے